اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونماتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزقت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو بعض اوقات ہماری بہنوں اور بھائیوں کا یہ سوال آیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر سے ہمیں جادو یا تعویزات یا ہڈیاں مل جائیں تو اس کو حتم کس طرح کیا جائے یا اس کا علاج کیسے کیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ کو گھر میں تعویزات یا جادو مل جاتے ہیں یا بعض اوقات ہڈیاں یا کوئی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جن پر جادو کے اثرات نظر آئیں کپڑا مل جاتا ہے جس پر کٹ لگا ہوتا ہے اور وہ کٹ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ زور کی وجہ سے کپڑا پھٹ گیا ہے بلکہ وہ کپڑے کا پورا حصہ ایک پورا پیس اس کپڑے سے نکل چکا ہوتا ہے تو اگر آپ کے کپڑوں میں ایسا موجود ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم لوگ آج تفصیل سے بات کریں گے عزیز دوستو کافی لوگ جادو پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ ان پر جادو ہوا ہے ان کا اکثر یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم پر جادو کون کروائے گا آج کے دور میں کس کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ جادو کروائے تو یاد رکھیں حسد اور حسرت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بد سے بدتر بنا دیتی ہیں اور آپ اس چیز سے بھی بہوبی واقف ہوں گے کہ لبید ابن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو کیا تھا بعض روایات میں موجود ہے کہ اس کی بہن نے کیا تھا بعض روایات میں ہے کہ اس نے خود کیا تھا لبید ابن عاصم نے ایک موم کا پتلہ بنایا اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لگا دیئے خجور کے ایک غوشے کے ساتھ اس کو لپیٹ کے اس کو ایک گہرے کونے میں دفنا دیا اور اس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا اور یاد رکھیں بعض اوقات جادو ان گڑیاں یا موم کے پتلوں کے ذریعے کیا جاتا ہے یا بعض اوقات جادو ہڈی کے ذریعے کیا یا کروایا جاتا ہے اور وہ ہڈی ایسے جانور کی ہوتی ہے جس کو جب زبا کیا جا رہا ہو اس پہ نہ ہی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی تقبیر کہی جاتی ہے یعنی کہ وہ شیطان کے لیے قربان کیا جاتا ہے اور وہ اسی جانور کی ہڈی جنات آپ کے گھر میں آنکے رکھ دیتے ہیں اور یاد رکھیں جنات کا پسندیدہ کھانا آپ کی ہڈیاں ہیں تو اس ہڈی کو کھانے کے لیے صرف اور صرف شیطان جنات آپ کے گھر میں موجود ہوں گے یا بعض اوقات آتے رہیں گے تو یاد رکھیں جس جگہ پہ شیطان یا بورے جنات کا آنا جانا لگ جائے وہاں پہ مسیبتیں مشکلات اور پریشانیاں بھڑ جاتی ہیں اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے آپ نے سورے بکرہ کی تلاوت کرنی ہے سورے بکرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے آپ نے ایک بار اس کی تلاوت کرنی ہے اور ایک گلاس کے پانی پہ اس کو دم کر کے اپنے پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کر دینا ہے کوشش کریں کہ وہ چھڑکاؤ دیواروں یا کونوں تک ہی محدود رکھیں اور جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ کو وہ ہڈیاں یا تعویزات مل جائیں تو اس کا اثر کیسے ہتم کیا جائے تو عزیز دوستو اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو تعویزات یا ہڈیاں یا کوئی بھی جادو کی چیز مل جائے تو آپ جیسے ہی اس کو اس کی جگہ سے نکالیں گے کالے جادو کا اثر آٹومیٹیکلی ہتم ہونا شروع ہو جائے گا بعض لوگ انہاں ہڈیوں یا تعویزات کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور اس چیز کا تصور کرتے ہیں کہ یہ جادو ہتم ہو گیا تو یاد رکھیں اگر وہ ہڈیاں ہیں تو اس کو گھر سے باہر پھینک سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تعویزات موجود ہیں تو کوشش کریں ایک کینچی لیں اور اس پر سور فلک اور سور ناس پڑھتے ہوئے ان تعویزات کو کاٹ دیں اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ان کو پانی میں ڈبو دیں اور اس کے بعد ان تعویزات کو کسی جگہ پر دفنا دیں اگر آپ دفنا نہیں سکتے تو پانی کے ساتھ بہا دیں اگر آپ بہا نہیں سکتے تو اس کو کوڑے والی جگہ پر پھینک دیں اور یاد رکھیں جہاں پہ بھی آپ اس چیز کو پھینکیں گے یا دفنائیں گے اسے اپنے گھر سے تھوڑا دور پھینکیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ ہی انذر ہا لنا یا حبیب اللہ اسم قا لنا ایننی فی بحر غم مگرق ہزید سہل لنا اشقا لنا اے مالکم اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرمائے اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرمائے ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرمائے ان کی اس آزمائش کو دور فرمائے اے مالک مولا اپنا کرم فرمائے ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرمائے اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرمائے اے مالک ملک پاکستان کو اجتحقام عطا فرمائے ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حوصلہ عطا فرمائے ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرمائے اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرمائے اے مالک و ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے حق رادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اطاف اللہ اللہم ربنا تقبل منہ انکا انتا السمیع العليم وتبع علینا يا مولانا انکا انتا التباب الرحیم